بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری این ام ڈیکیٹ کے بارے میں پریادک ٹیبل کے بارے میں کلاس ہوئی ہے جس کے بارے میں ہم نے جانا کہ ایلیمنٹ کو کیسے پائم کر سکتے اس کے ٹائمک پاس ٹائمک نمبر کو کیسے معلوم کر سکتے اس کی الیکٹرانک کنفیگوریشن کو کیسے معلوم کر سکتے اس میں سرالیوشیڈی صاحب نے بہت سارے ٹرکس ہمیں بتائے جو کہ ہمارے لئے فرسٹیر سکنڈیر اور این ام ڈیکیٹ میں بہت سے کام آئیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم فرسٹا فالمی حضرت عثمان مومن انسٹیٹرنڈ اینڈ آلی کوچنگ اکیڈمی آج ہم نے اکلاس جائن کیا تھا کمیسٹری کا جس میں ہم نے چوٹے چوٹے ٹرکس جو ام ڈیکیٹ میں نمز میں فرسٹیر سکنڈیر کی جو بورٹ کے پیپر ہوتے اس کی ام سی کوز میں آتے ہم نے وہ سیکھ لیا یہاں پر تو سارے سٹوڈنٹس جو این ام ڈیکیٹ اور نمز کیلئے تیاری کر رہے اس کو میں ہی دعوی دیتا ہوں کہ وہ اس اکیڈمی سے تیاری کر رہے انشاءاللہ ان کو بہت کام آئیں گے انشاءاللہ ہم نے علی کوچنگ اکیڈمی میں کلاس جوائن کی تھی اور جس میں سر علی سوے صاحب نے ہمیں بہت کچھ اچھے ٹرکس سکھائے پرائیٹ ٹیبل کے حوالے سے اور سپیشلی جو ہر سٹوڈنٹس کا پرابرم لیتا ہے کہ اٹامنگ نمبر اور اٹامنگ ماس کو فائنڈ کرنا اور اکثر فرسٹیر سیکنڈ ہیر کیمسٹری اور خاص کر ام ڈیکیٹ اور نمز کے ٹیس میں اس سے ریلیونٹ بہت امپورٹڈ انسٹیوز آتے ہیں جن کو بینہ اٹامنگ نمبر اور اٹامنگ ماس کے جانے ہوئے سٹوڈن کو حل کرنا بہت بڑا پرابرم لیتا ہے اور آئے سر نے ہمیں جو ٹرکس سکھائی ہے آئے میں نے بہت اکیڈمی جوائن کی ہے بہت سارے اکیڈمی لیکن ایسی ٹرکس خاص کر سولیڈز میڈھلز ان وہ فائنڈ کرنی کی جو ٹرکس سر نے سکھائی ہے سر آدی سر اکیڈمی سٹاپ کے انہوں نے یہاں پر بہت اچھا سٹاپ رکھا ہوا ہے جتنے بھی سٹوڈن ہے ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہر اس اکیڈمی کو جوائن کریں جہاں سے آپ کو فائدہ ہو جہاں اچھے جو ٹرکس میں دے ویڈاو ٹرکس ایم ڈیکیٹ کو پاس کرنا بہت بھی مشکل ہے خاص کر کمیسٹری میں ٹرکس بہت زیادہ اپورٹڈ ہوتی ہے اریم ڈیکیٹ کو پسلے میں ہوا کر رکس میں ہے مڈیکیٹ کو پسلے میں ٹرکس میں دے لوگ نے کل tule اورparable audien کی جو ہلا بھی شخص دے contactлект��였습니다 مجھے ہوں نے میکنوں میاراہند ہے آپے کو دے رکس میں اچھے ہوتا رکھے آپ جانتے ہیں کہ اس میں ٹرکس سڈالے میں Paris ہم نے جس ٹرکس کے پرادے به پرارے کے بارے ہ Lake وہ رائم کن کو فرکس سر اللی اپرے میرے حدث اس کے بارے میں بہت کوئی جانا ہم نے پریوڈک ٹیبل کو کس طرح میمورائز کرنا پہلے نیمونکس کے ذریعے اور پھر اس نے اٹومک نمبر اور اٹومک ماس کو کس طرح فائنڈ کرنا ہے وہ اس طرح نے ہمیں بہت خوبصورتی سے یعنی اتنے آسان طریقے سے کہ اگر آپ فرس ٹیم بھی پریوڈک ٹیبل کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو ڈیفکلٹی فیل نہیں ہوگی یعنی اتنا بہترین یعنی اگزیکٹلی فرم د بیس ہمیں یہ سمجھا ہے کہ پریوڈک ٹیبل کو کس طرح میمورائز کرنا ہے کس طرح سے پریوڈک ٹیبل کے جو آرڈر ہیں جیسے اس میں میٹلز ہیں میٹلویڈز ہیں نون میٹلز ہیں ان کو یاد رکھنے کے ٹرکس اور الیکٹرونک کنفیگریشن کو کس طرح ویدن اے سیکنڈ سالف کرنا ہے اور میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو بھی پریوڈک ٹیبل کو بیس سے سمجھنا ہے تو آپ سر علی کے طرف دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اس اکیڈمی کو بھی خلال کرنے کے لئے نمڈکیٹ ٹیسٹ اس سلام علیکم عمر نمڈکیٹ ٹیسٹ اسلام علیکم میرے محمد علی فاروق ہے میں سوات کا رہنوارہ ہوں اور آج میں نے امڈیکیٹ کی پیری کلاس ایسی اے اکیڈمی میں جوائن کی اور ہمارے ٹیچر کے ٹیچر عیدی سدیس صاحب نے آج پیر ایڈیٹیبر کے بارے میں بتایا جو ہمیں بہت پسند آیا اور بہت اچھے اچھے ٹرک دیا ہمیں پیر ایڈیٹیبر کے بارے میں ہمارس نمبر اور ٹیمک نمبر کے معنوم کرنے کے بارے میں بہت کم ٹائم میں ہم نے بہت کچھ سیکھا اور میں تمام سٹرونے سے ریکوست کرتا ہوں کہ وہ آج سدیس صاحب کی کیمیسٹری کے اقداس کو جائن کریں تینکیو اسلام علیکم آج علی کوچنگ اکیڈمی پیشاور میں آج سر علی سدیس صاحب نے پیر ایڈیٹیبر کے بارے میں بہت ہی اچھا لیکچر دیا جو کہ سر علی سدیس صاحب نے پیر ایڈیٹیبر کے بارے میں بہت بہت اچھی بہت یعنی تو اس ستیے ٹرک بتایا کہ اس اس کو اچھی ترہ پیر ایڈیٹیبل کو یاد کر سکتے ہیں ہم مان سیرا صدر درائے لمصور ولی سدیس ہم کی وجہ سے ہر آپ کی اور سر علی سدیس صاحب بہت ہی اچھی تیچر ہے جس نے ہمیں آج اچھے بہت اچھے ٹرک بتائے جو ہمیں پہلے تو نہیں آتے تھے لیکن آپ جو ہے سر علی صدیح صاحب نے بتایا ہے تو وہ ٹرک ہمیں آگئے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہیں کہ سر علی صدیح صاحب کے بعد پاس انہیں ڈیکیٹ پڑھے سیکرڈی آر پڑھے آپ لوگوں سے بھی گزارش جائے کے آئے اور سر علی صدیح صاحب کے اکیڈمی علی کوچنگ اکیڈمی پشاور کو جوائن کریں کہ ان کو یہ بہت اچھی اکیڈمی ہے اس میں بہت اچھی اچھی ٹیچر ہے اسیکیڈمی کو جوائن کر جو آب مطاق ہوں السلام علیکم موسیقی 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 اور بہت اچھے اچھے ٹرکس بتائیں اور میں سارے سٹورنٹس کو السلام علیکم مینامیز ادنا لیوزین مانسیرا آج سارے لیسو دیس نے ہمیں پرادک ٹیبل کے بارے میں لیکچر کیا بہت اچھا اچھے ٹرکس بتائیں ماز نمبر اور کامک نمبر معلوم کرنے کے لئے اور علی پرانی کانسٹرگیشن معلوم کرنے کے لئے بہت اچھے ٹرکس بتائیں